وَالنَّهَارِ وَلِيًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَصِّرًا وَدَلِيلًا وَإِنًا حَتَاؤ تُسْكِنَهُ عَرْزَقَتُون وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَسَحِبَ الْأَسْرِ وَالزَّمَانَ عَدْرِقْنِي 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 وَلَا تُحْلِقْنِي اللہمہ صلح علی محمد وآل محمد بلند سلوات سارے حضرات سب تُو پہلے گزارش کرنا مجلس دا محول توڑے سامنے اتھ بیر بیٹھوئی تھی اگے آجو تاکہ مجلس دا محول ٹھیک ہو جاسے آجو بھائی جن تُسی بھی آجو اگے آجو سلوات بھی پڑھ دے ہوتے تھوڑا تھوڑا اگے آجو تاکہ مجلس دا محول ٹھیک ہو جاو بلند سلوات آل محمد ذات اللہم صلح علی محمد وآل محمد ذکر پاک دی قبولیت خاطر بلند سلوات مقدس لمحات نے جڑے امام حسین باد سعادی مجلس اچھ گزرے انہا لمحات دے اندر اپنے اپنے مرہومین نو شامل فرماؤ شہدائے ملت جعفریہ نو شامل فرماؤ بلخصوص اوم امینین ام امنات جنہ دا فاتحہ پڑھنالا کوئی نہیں انہا نو شامل فرماؤ ایک سلوات مرہومین دی بلندی درجات واسطے پڑھ دیو اپنے آپ نو گھاٹنا سمجھو دھیر ساری تداد اچھ بیٹھو سلوات پڑھنا عبادت ہے بلند سلوات اجازت ہے جی ذکر پاک داگاز کریے ایک سلوات بہر میں آگدی آمدو سلامتی دکھاتے بلند آغاز نالتے لعوت فرماتے اوز بلاؤن شیطان لین رجیم بسم اللہ ورحمہ بسم اللہ ورحمہ رحیم بلند و سلوات اللہ ورحمہ اسلام علیہ وسلم وَا آدم وَبَيْنَ الْمَعْوِي وَتِينَ مِلْكِ بُلَنْدُ سَلُوَاتِ اَسْلَاوْتُ وَاسْلَاوْمُ عَلَىٰوْا حَسَنِ اللَّهُ مَسْمُومِ اسلام علیہ وسلم اُسْلَاوْمُ عَلَىٰوْا حَسَنِ اللَّهُ مَسْمُومِ جنہوں ہک وار نے کئی وار زہر مل دیا ہوئے تے لٹیاں بھینی داؤ تساؤ بھیرا آیا اکبر دی جاگیر دے ہوئے ہائے قبولوں نے دردان لے لوگ بیٹھے ہو میری کوئی ذاکری نہیں توڑے دل دہ دردے یقیناً توسی چڑے ہو یا زادار تشریف فرما ہو آیا اکبر دی جاگیر دے ہوئے تے تھی کے سجیاؤں دے رہائے او ماتمیوں کرولاؤں دے جنگل اچھ اکبر دی کبرتے آئے اکبر دی کبرتے آؤ کیا دے ہو اٹھیں دے خمجین دی گھنائے آیا تے دے پھالن والی ماں وین کر کے سیادہ دے تیڑی ماں جنگ کو کھا گئی تے بازا اور دین جاؤں سفدائے اٹھیں آپ لہا ہون محمالتوں تھی گئی ایک مدور آلی حسین توڑی عبادت قبول فرما ہوئے ذکر دے صدقہ جتنے تو ساعت شریف فرما ہو مالک عجرِ عظیم عطا فرما ہوئے بانیان دے صفے عذاوی چھائی چودہ اندہ خالق اللہ مالک اللہ اپنی بارگاہج قبول تے منظور فرما ہوئے بانیان دے جتنے مرہومین ان مالک انہ دے درجات بلند فرما ہوئے جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں مالک بی بی رواب دیو جڑی جھولی دے صدقہ مالک ماتمی فرزند عطا فرما ہوئے اس ذکر دے صدقہ جڑی سکھ دن میرے اللہ اٹھیں کہ مرد مستورن موت نہ دیں جب تک بھیڑ دے بھیران دے نگری دی زیارت نہ کر لہویں میرے مالک میرے خالک اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں مالک کنات ساڑے وارث حقیقی امام زمانہ بادشاندہ جلد ظہور فرما ہوئے دعاون و قبولیت تک پنچاؤ سہارا سلوات دلوت بلند آواز نال سلوات پڑھو میرا پہلا پہلا چانس اس جگہ تے تو دل چاندے دو چار سترہ فضیلت دیاں اس نے بعد توڑے مزائی دے مطابق ستر مسائب دی کیونکہ ساڑھا سبت وڈہ رشتہ ہے یا عائلی مدد والا ٹھیک ہے جی تو دل چاندہ ہے کیونکہ ممبر حسین ہے تسی بھی مجلے سننے نہیں آئے ہو یقینا تھوڑا جی توجہ کرے ہے تو کوشش ہون دیئے کہ ہر بندے تک ایک پیغام پہنچایا جائے ہر خطیب ہر ذاکر نقوشش کرنی چاہیے دیئے کوئی نہ کوئی پیغام چھوڑنا چاہیے دیئے جتنے بیٹھے ہو میں مطمئن کھڑا جی تو میرا دل ہے میں بھی انجیں پڑھا جی میں ہزاراں دے مجمیچ پڑھتا تو میں تے اس گلنوں کدی نہیں ویکھے وہ بندے دو بیٹھیں یا چار بیٹھیں چاہے ہزاراں بیٹھیں مولا دا فرمانے ہیک پڑھنا لاؤوے ہیک سوڑھنا لاؤوے تاں بھی جنت واجب ہے ٹھیک ہے جی تو سہی تھوڑا جی مزاج بلند کریا ہے تو میں جناب دے جھولیاں تک مالک سے حد اتا فرماؤے ایک چھوٹا جی پیغام پنچاؤنا چاہنا اگر دیو بندی علماء کرام اہل حدیث دیاں کتابان دا ترجمہ پڑھو نا علیک دن حسن رضی اللہ جناب حسین رضی اللہ جناب سیدہ رضی اللہ جناب علی رضی اللہ اور سرکار رسالت مابنو علیک دن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو بندی علماء کرام انہ دا عقیدے جو ای پانچ تنباک سارے ہن رضی اللہ ساڑا عقیدے جو سارے ہن علیہ السلام ٹھیک ہے جی تو سے توجہ کھنے بس میں اتنے ہی پڑھنا ہے تو یقینا زاکر صاحب بھی نیڑے یوسن بندیان دا آج محول بھی چینج ہو گیا چلو برحال مالک ہدایت دے میں انہ دا عقیدے جو سارے ہن رضی اللہ ساڑا عقیدے جو سارے ہن علیہ السلام آؤ سارے رل کے سوال کریے رضی اللہ کیا ہے علیہ السلام کیا ہے فرق میندہ سادنہ فیصلت اسی آپ کر لے ہوئے جو سارے رضی اللہ یا علیہ السلام ہیں ہاں جی تھوڑا جی زبان حلے ہوئے ہے کیونکہ میرے جڑے دل لے نا اے مطمن ہو جاوے تاکہ میری بات جناب تک پہنچ دی کیونکہ زاکر نہ ٹور نہ تس ہی ہون دے محول توڑے سامنے شام ہونا لیے ٹھیک ہے جی رضی اللہ کیا ہے علیہ السلام کیا ہے رضی اللہ کے سنوک دن علیہ السلام کے سنوک دن رضی اللہ اس سنوک دن کہ جس دا ایک لمحہ بھی بدد سامنے گزریا ہوئے ہیں تے بعد چھو سنوک دی دا کلمہ پڑیا ہوئے ہیں اس سنوک دن رضی اللہ علیہ السلام کے سنوک دن علیہ السلام اس سنوک دن کہ جس دا ایک لمحہ بھی بدد سامنے نہ گزریا ہوئے ہیں بولو یار جڑے تعید کر سکتے ہو دوسری طeno بولو یعنی رضی اللہ اس نے آکھ دن کہ جس دا ایک لمحہ بھی بت دے سامنے گزری ہوئے اور بعدے چس نے بھی دا کلمہ پڑھی ہوئے علیہ السلام اس نے آکھ دن کہ جس دا ایک لمحہ بھی بت دے سامنے نہ ہوئے ہوئے چلو میں وضاحت کر دینا جنہاں بندیاں تک بات نہیں پہنچی ہو blow بندیاں تک جملہ پہنچاوも یعنی رضی اللہ اس نے آکھ دن کہ جس دا ایک لمحہ بھی یا انجا آگاں جس دا زندگی اچھے ایک واری بھی بوتن سجد ہوئے تو بعد اچھے اس نبی دا کلمہ پڑے ہوئے اس نو اک دن رضی اللہ علیہ السلام کے سنو اک دن علیہ السلام اس نو اک دن کی جس دی پوری زندگی اندر رائی دانے برابر بھی کفر نہ ہوئے اللہ تون سلام آتا رکھے بھائے ایمان نال دسو نارا نائی بن دا نارا نائی بن دا توجہ ہوئے نا سائبانے یعنی رضی اللہ سنو اک دن جس دا اک لمہ بھی بوت دے سامنے گزرے اس بات اچھے نبی دا کلمہ پڑے ہوئے اے ہونے توڑے کلمہ داد بھی لے لنی تو دعا بھی لے لنی جس دا مجمع داد بھی دین دے سر چاو عظیم جملہ میں جناب دی جھولیاں تک بنچاو رضی اللہ کیا ہے علیہ السلام کیا ہے ان سارے تسا جان دے جبریل ہے علیہ السلام مندیو جی جبریل ہے علیہ السلام میں نے جبریل علیہ السلام نہیں جبریل ہے رضی اللہ تسی مندے ہو نہیں مندے کیوں نے مندے رسول دے کل پورا قرآن لے کیا ہے سرکارِ رسالتِ ماب دے کل جبریل پورا قرآن لے کیا ہے میں آدھا جبریل علیہ السلام نہیں جبریل ہے رضی اللہ توجہ ہوئے نا صاحب آنے جبریل علیہ السلام نہیں جبریل ہے رضی اللہ پانی منٹ واسطے بھی انسان نے اکل تسلیم ہی نہیں کر دی جو جبریل ہے رضی اللہ نبی دی امت ترہتر فرقہ پیاد ہے جبریل رضی اللہ نہیں جبریل ہے علیہ السلام جس بندے دے کنال جملہ ٹکراوے اس دل تھرے چہرہ کے لئے زبان نہ لے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں وکنے اجڑ تیرہ میرا علیہ السلام ہے بھائی جن نبی دی امت ترہتر فرقہ آخری ہے جو جبریل ہے علیہ السلام اجڑ تیرہ میرا علیہ السلام ہے ایک وقت ہی ایو جبریل ہی نبی دی دی دے دروازے دے کھلو گیا کرے انا خیاتل حسنین میں حسنین دا درزی آ پت میں جملہ کھن دا حق رکھنا جس دروازے دے کمی علیہ السلام مالک رضی اللہ کیوں میں ہو سکتے نہیں اللہ تو نے سلامت رکھے مالک زندگی دراز فرما توجہ ہوئے نا سہب آنے کتاب دا نائے جی البسہر الدرجات القبرا ہر گل ہر بندے واسطہ نہیں ہوندی ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندہ اگر کوئی بندہ ویکھن چاہے تو کتاب اس ٹائم میری گڑی اچھ موجود ہے میں نوی کھاوا توڑی نگری دے چوکت قتل ماں فے کیونکہ الحمدللہ میں بہت بڑے آلے میں دین دے شکر دوں اور میں ذمہ دارانہ گفتگو کرن دا دی ہاں ہاں اور میرا ڈنکے دے چوڑ دے چیلنجے یعنی جبریل ہے علیہ السلام نبی دی دی دے دروازے تے کھلو کیا کرے انا خیات الحسنین میں حسنین دے درزیاں جس دروازے دے کمی علیہ السلام ہے مالک رضی اللہ کیوں میں ہو سکتا ویکنہ مبالج پانچ ہستیاں گئی ہیں سارے جان دے ہو بھئی توڑے چون ایک بندہ گر پیغام لے کے اٹھ گیا نا تو اس دی زندگی بدل گئی میرے آوان دا مقصد پورا ہو گیا چھے زاکر پتہ نہیں کون ہے جڑا مالکان دے نگاہ حج بلندے ٹھیک ہے اے ساڑے توڑے چھوٹے وڑے بنایا ہوئے ممبر تے ساری نہیں آن دے ہاں ہاں اپنے آپنے تھوڑے جیس سنبھالو اے ساڑیاں کا مزوریاں برحال اے ایک علیہ دا گفت گوئی پانچ ہستیاں مبالج گئی ہیں جناب علی جناب حسن جناب حسین جناب سیدہ اور پنجویں ہستی نے سرکار رسالت ماب علیہ السلام ٹھیک ہے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم بعض علماء کرام نے سلاللہ علیہ وسلم لیکھ چھوڑیا ہاں ہاں پریشان ہو گئے میں بھی کھا سکتا ہاں جی بندے ہمیں چوہا وآلہ ہی کٹ چھوڑیا سرکار رسالت ماب پنج ہستی ہیں مبالج گئی ہیں جی لیکے ونجن علی کون نے جی جناب سرکار رسالت ماب سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نبی لے کے جارے نے چار ہستیاں جناب علی جناب سیدہ جناب حسن اور جناب حسین لیکے ونجن علیہ نے رسول لیکے ونجن علیہ نے رسول چار ہستیاں جارے ہیں اجڑے چار ہستیاں لے کے جارے ہیں رسول نے سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے رسول دا فرمانے انا و علی من نور واحد بولو یار جڑے بول سکتے نور دا پہلا حصہ دوسرا رضی اللہ کی میں اگر جناب سرکار رسالت محافظ فرمانے فرمائے فاطمہ میں محمد جزے وقت میں جملہ آگ سکتا پہلا جز سلاللہ باقی رضی اللہ کی میں اگر سرکار رسالت محافظ فرمانے حسن حسین میری خشبون نے وقت میں جملہ کھڑتا حق رکھتا بول سلاللہ بشبو رضی اللہ جڑے دو چار بندے بیٹھے ہیں تسی میرے حق کے چھوڑ دعا کرنی ہے داد میں توڑے کو لے لی اس جملہ تھی اگر تسا نہ داد دے سو نہ دعا دے سو تمہیں دکھ لے کے ویسا وقت سرکار رسالت محافظ فرمانے انو علیون من نورن واحد علی نورت بالمحمد نور حق اللہ حسن والحسین حسن حسین میری خشبون نے قر бой فرمایا سرکار رسالت لیکن جنالین رسول رسول ہین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتس سرکار رسالت محافظ فرمانے الفاتمہ بزت منی سرکار پنج جار حسنیاں لے کے گئنے سرکار دہ انہ دے بارے فرمانے انو علی من نورن واحد فرمایا الفاتمہ تو بیزت منی فرمایا الحسن والحسین رہانتا یا اگے سرکار رسالت مابد فرمانے اولونا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلونا محمد فرمایا سڑا پہلا بھی محمد دریمیانی بھی محمد آخری بھی محمد کول دے کول محمد وقت میں جملہ اکھن دا حق رکھ دا پہلا محمد صلی اللہ باقی رضی اللہ کی میں توجہ ہوئے نا بھائی سہب آنے میں دعا فرما رہے ہو یا کوئی نا پہلا محمد صلی اللہ باقی رضی اللہ کی میں اور میں نے دا گھنٹہ آکھے ہی نے تو میں انہ دا گھنٹہ ہی پڑھنا جی آ اور زاکران دا کی اعتبار آوین آوین عزید تھے کس دے رہی ہے توجہ ہوئے نا بھائی پہلا محمد صلی اللہ باقی اکثر تسی مساجد دے دروازے تے ویکھے ہو سی لکھے ہو یہ ہندہ ہے حسن رضی اللہ جناب علی رضی اللہ جناب سے میرے تنے یقین تے بانج کے ویکھ لبے آ بلکہ دیو بندی تاں مسید تاں دے نیڑے ہی نہیں لگن دیں دے شیعہ نو ہاں تیید کرو نا یہ جی گلان تے تسا گھاٹ بول دے ہو میں نے پتہ ہے اکثر مساجد دروازے تے لکھے ہوئے ہندہ حسن رضی اللہ ساڑا کوئی جھگڑا نہیں تیرے نا تیرا اپنا کی دا ساڑا اپنا کی دا تُو سارے ان رضی اللہ منہ لیکن ساڑا کی دا جو سارے مساجد دروازے تے آج بھی لکھے ہوئے جو اس سارے ان رضی اللہ تیرا اپنا کی دا ساڑا اپنا کی دا اُلٹا پھر ساڑے تے الزام دھر دن دن جی شیعہ صحابہ نہیں مندے پریشان ہوگئے بندے ساڑے تے الزام لہ دن دن جی شیعہ صحابہ نہیں مندے میں آنا صحابہ دے پیرتے لگی دھوڑنوں میں اکھی دا سرما سمجھے نا اَسْا صحابہ دے قائل ہیں منافقین دے قائل کوئی نا ہے تُسوہ ویکھو نا محول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بندے پیچھے جنہا دا سوشل میڈیا نالتا لگے تُسوہی آگ سو پتہ نہیں اُن زاکر صاحب کے پھٹ دے پھین لیکن ایک گلہ ضروری ہے نا ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا تا جنہا نالتا لگے تُسوہ پیچھے ویکھو نا تا بندے یزید زندہ باد دہ نارہ پہ لیندن کیوں لیندن یہ ساڑی آپنی کمزوری ہے آپنے آپنے سنبھالو بندے کوشش کر رہے ہیں ان کے ازاداری ختم ہو جاوے ہاں ہاں بندے کوشش کر رہے ہیں ان کے ازاداری دہ سلسلہ ختم ہو جاوے یاد رکھا سان کئی لوڑے چوکچ کھلو کے آکھے جی فلانے تلانت فلانے تلانت فلانے تلانت تساڑی تے ایف آی آر ہوئی پی ہوئے فلانے تلانت اللہ زندگی دراز فرمائے میرے استاد محترم کبلا علامہ آغا سید مزر علی شرازی بھلوال آلے اوپڑ دیران دین تن چوکچ کھلانت کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تو ستوئی کو ٹھی اجکار چھوڑ اللانت اپنا فیک اپ ہوا آپ اللہ بھلین دی توجہ ہے نا سہوانے تو اس سارے ہیں رضی اللہ اتے بندے پتہ نہیں کیا سمجھے اندھیں بندے آدھیں چودہ ساڑے جیسے اور یاد رکھیں چودہ ساڑے جیسے نہیں چودہ ساڑے جیسے نہیں دیکھو نا کدھی مولوی دے سیرتے قرآن رکھو نا ایک اشارہ یہ یاد بندے یقیناً تسی توجہ چھ بیٹھے ہو تے اگر اس اشارہ تو تسی میں دعا دے سو نا تو یقیناً میں مطمئن ہو ویسا میرے آواندہ مقصد حال ہو ویسی مولوی دے سیرتے قرآن رکھو جی وہ دیکھو پوچھو اللہ محمد سایا کیوں نہیں بڑھایا جڑے بندے آتے ہیں محمد ہم جیسے بشار تھے انہاں بندیاں نال گل کرنا چاہنا توڑے حوالے نال توڑے وسیلے نال انہاں بندیاں نو جواب دینا چاہنا یہ جیڑے بندے آدھین محمد ہم جیسے بشار تھے اگر مولوی دے سیرتے قرآن رکھے پچھو انہاں نکھو اللہ محمد سایا کیوں نہیں بڑھایا صرف اتنے ہی سننیاں نے جی اللہ محمد سایا نہیں بڑھایا جی ٹھیک ہے جی اللہ محمد سایا نہیں بڑھایا کدھی بجھیاں کیوں نہیں بڑھایا میں رساں جی میں بلکل سکون نال پی پڑھتا ہوں اللہ محمد سایا نہیں بڑھایا جیڑے پڑے لکھے حضرات تشریف فرماو اشارہ بلکل بھائی جن بھریق جی ہے توڑے کوئی دعا لینے چاہنا اللہ محمد سایا نہیں بڑھایا کیونکہ سائنس دی تقنیق ہے سائی دیاں ہن ترائے حالتاں کتنیاں ترائے جس لئے سورج چڑھ دائے اس سامنے ہوندہ ہے تجربہ کر لے نا جس لئے سورج چڑھ دا پی ہوئے نا اس سائیہ بلکل سامنے ہوسے جس لئے سورج بلکل سیرتے ہوئے اس لئے اس سائیہ بلکل برابر ہوئے ہوندہ ہے ہاں ہاں ڈنگ کے دی چھوٹے بات کر رہے ہیں کل تجربہ کر لے ہوئے اگر ذریعہ کئی فرق آجا ہوئے تو ادنان نوہ فون کر لے سایہ برابر چلدہ ہے جس لئے سورج سارتے ہوئے تو جس لئے سورج لہندہ پی ہوئے اس لئے سایہ بالکل پچھے ہو جاندہ ہے تجربہ کر لینا اگر جملہ پسندہ ہوئے تو پھر ادنان دے حق کے دعا کر چھوڑنا اگر جھنگ جیسے پلیٹ فارمتے ہیں اس سطر دے قیمت نہیں تو پھر ملک ادنان نوہ کیسے جگت نہیں ملنی اللہ محمد سایہ نہیں بڑھایا کیوں نہیں بڑھایا کیونکہ سایہ دیاں ہنت رہے حالتاں جس لئے سورج چڑھ دے یہ سامنے ہوندہ ہے جس لئے سرتے ہوئے یہ بالکل برابر چلدے جس لئے سورج لہندہ پی ہوئے یہ بالکل پچھوں ہوندہ ہے اللہ سایہ نہ بڑھا کے آمنالیاں نسلنگ دا چھوڑی ہے میں محمد سایہ برابر برداشت نہیں کردہ ہم سایہ کیوں کر سکتاں امان نال دا سوئی تے نارا نائی بڑھا نارا ہے توجہ ہے نا سہبان امان اللہ محمد سایہ اسے وجہ تو نہیں بڑھایا کیونکہ سایہ دیاں اللہ ترہے حالتاں بڑھایاں نہیں کیونکہ برابر ہو جاندہ ہے وہ کھونا اللہ قرآن اچھ نہیں فرمایا کہ یاد رکھنا جدہ تُسا میرے محبوب نال کلام کرو گفتگو کرو خالقِ کنات اپنے لارایب بیعیب کتاب اجھ فرما رہے ہیں یاد رکھنا جدہ تُسا میرے حبیب نال گفتگو کر دیو نا تا اپنی آوازاتیں کنٹرول رکھنا درانے گفتگو اگر تواڑی آواز میرے حبیب دی آواز دے برابر ہو گئی تو میں اللہ تواڑی عمال حبت کر لے سا قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں بلکل رٹی رٹائی گل نہیں ذمہ داری نال گفتگو کر رہے ہیں اللہ پیاد ہے اگر تواڑی آواز میرے حبیب دی آواز دے بلکل برابر ہو گئی تو میں اللہ تواڑی عمال حبت کر لے سا اس لئے کیا لے ہوں ایک ہندہ حبت ایک ہندہ زبد دو حال تنیجی توجہ ہوئے نا بزرگو ایک ہے حبت ایک ہے زبد حبت کیا ہے زبد کیا ہے یعنی اگر چلو انج کر لینے آئے تُسا اگر بازار جاؤ شہر اچھ اکثر تُسی ویکھیوں سی روڑ دو تے ریڈیاں آ جان دیا فروٹ آ لیا ترستہ بند ہو جان دے میک میں مال آ لے آ جان دن اور ریڈیاں فروٹ آ لیا اُلائے کے ٹر جان دن پھر کوئی علاقے دا وڈیرہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم نے کوئی وزیری اعظم کو وزیری اللہ کو صدر کو سفارش کر دے وے تو پھر سفارشتے بعد جیڑہ مال واپس مل دائے او ہندы زبد جیڑہ واپس نہ ملے او ہندы حبت یعنی حبت اُسنو اکدن کہ جیڑہ مال قابل ماپسی نہ ہوئے جیڑہ مال قابل ماپسی زبت اُسنو اکدن جیڑہ مال قابل ماپسی ہوئے اللہ پیاد ہے میرے حبیب دی آواز دے برابر اگر توڑی آواز برابر ہو گئی تو میں اللہ توڑی عمال یا میرے سمجھانے جو فرق ہو سی یا وہ توڑی سمجھانے جو فرق ہو سی اللہ ہدایت دے سی توانبی تے میں نے بھی تھوڑی جی توجہ کرے عظیم جمعلا میں جناب دی جھولیاں تک بنچا ہوا اللہ پیاد ہے آپ نے حبیب دی آواز دے برابر میں کسے دوجھے بندے دی آواز برابر اچھ برداس نہیں کر زکدہ اگر توڑی آواز میرے حبیب دی آواز دے برابر ہو گئی تو میں اللہ توڑے عمال حابط کر لیسا اور دیکھو نا میں اے جملہ آکھن دا ہاک رکھدہ جیڑا اللہ جیڑا اللہ جیڑا اللہ نہ میں بھولے آتے نہ میں تھکیاں میں ہر بندے دی توجہ چاہنا جیڑا اللہ اپنے حبیب دی آواز دے برابر کسے دوجھے بندے دی آواز برہ پرچ برداشت نہیں کردہ محمد ذات نال دو جی ذات کیوں برداشت کر سکتا محمد ذات نال دو جی ذات کیوں برداشت کر سکتا تو پاک رسول ساڑھے جیسے نہیں چلو گال کی دو دیا یہ تو بندے رسول نو وہ دے بھوک دے نو میرے مرشد علی باس آنو بندے نہیں ران دے حقیقتا نہیں ران دے تو سوشل میڈیا آج کل تا پھر دوری بڑا قیمتی جا رہے ہیں بندے ویڈیو کلپ بنا کر نیٹ تے چار دیں دیں تو ہین کر دیں ساڑھے آئیما دے کیوں کر دیں ساڑھے اپنی یہ کمزوری ہیں تو سی کسے تے ہیٹ کرو گے نا اور یاد رکھنا میرے آئیما دا فرمان کسے دے آئیما نو برا ناکھو نا کسے نو برا آکھ ہو بلکل جی گلتے ہی ہے یہ نا یہ ہی پیا کر دا نا یعنی تُسا اگر کسے تے ہیٹ کر سو کلنو پھر توڑی تے بھی اسے اتصرکارے رسالت میں اچھا جیڑے میرے مرشد علی با آشانوا دے بھوک دے کتاب دنائے بھائی جن زبدت المصحب او دے اندر جملے لکھے کہیں ایک بندے نے میرے امام دے کتا کلامی کی تی میرے امام مسجد کوف بچ بے کے نا تے انام پہ تقسیم کر دیا اور یاد رکھے جیڑے توہین کر دیں جیڑے بھوک دیں انہ دی سزا بھی ہے وہ پھر چودہ دے ذمیں اور چودہ دے اللہ دے ذمیں امام انامات تقسیم کر رہے ہیں تے امام دے سامنے ہیک فورن بندہ اٹھے اسے میرے امام دے کتا کلامی کی تی امام دے چہرے تے جلالہ ہے امام جلالہ دے اندازے فرمائے دیں تو کتا ہو کے میرے نبی دی مسجد چکے لینہ ہے بندہ ہائی کتا بھن گیا بولو یار جڑے بول سکتے بندہ ہائی میں پہلے آنکھیں میں وکھا سکتا ہوں بندہ اتراز کرے تو میں اس بندے نے وکھاؤن واسطے تیار بندہ ہائی کتا بھن گیا اور جو میں پھر لگی ہو یہ درمیان چوز اٹھیا نا آس پاس سارے لوگ مجود ہیں اس کتا کلامی کی تی تے کتا بنیا تے پھر اس تے کپڑے ہوا اچ پرواز کر گیا اور تسی سارے جان دے ہو ترمیان چو اللہ نہ کرے کوئی ایسا میفیل دے ہو اس میفیل اچ جس تے کتا بنیا تے آس پاس سارے لوگ گانڈی تھا جو مسجد اچ کتا بن گیا تے فوراں نکلیا نا چلو پینڈے دے لوگ بیٹھے توڑے تے ایک سوال پر ہاں بیٹھے پنجائت بیٹھے توسی میرے گلد جواب دیو ویکھو نا سامنے جدہ انہا نگاہ کیتی نا تا سامنے ایک کتا نظر آیا اوہ کتا مسجد چو نکلیا سادے لفظنے جی میں پہنچاونے چاہاں پیغام پہنچاونے چاہاں اوہ نکلیا مسجد چو تے سامنے اس نگاہ کیتی جس لئے انج کر کے علاقے دیاں دو جی آن کتیاں دٹھا ساڑے علاقے دیاں ایک وڈا کتا آگیا انہوں نے توسی سمیدار بندے بیٹھے ہو بے جیس لئے علاقے دیاں کوئی نمہ کتا آ جاوے تو موڑے علاقے دیاں کتے اس نا لکے کر دیں جیس لئے انہوں نے دٹھا نا کوئی علاقے دیاں نمہ کتا آگیا علاقے دیاں کسے کانوڈ ہے کسے لطور دی یعنی اس نا زخمی کی تنے کتاب دے لفظن ادنان دے زاکری نہیں ممبر آل محمدی کا سمی جیس لئے انہوں نے وڈیا نا تو زخمی کی تنے جلدی دن آل اکل تے ہائی نا جلدی دن آل اپنے گھارچ داخل ہویا گھارچ داخل ہویا دروازہ کھلا اگو اس دی بیوی بیٹھی پکین دیا روٹیاں اس گھارچ گتا داخل ہندہ ڈٹھا اس چواتی چھیک لئی کون جیڑے چواتی نہیں سمجھے دے وہ میرے خیال چنگلینڈ تو آئے اللہ زندگی دراز فرمائے میرے استاد محترم دی کتاب دے لفظن کے بھئی اس کوئی نہ کوئی شہ کوئی لکڑی دا گلدستا چایا تو اس ماران دا ارادہ کیتا میرے استاد محترم پڑ دے راندے نے اس چواتی چھیک لئی اس چاہی تو اس ماران دا ارادہ کیتا جس لئے اس ماران دا ارادہ کیتا ہے تو سامنے جیڑے چار پانچ بندے اس تے نالان جیڑے آس پاس مسجدے چھ مجود آن تے انہاں گھارے چھ داخل ہوئے کتے نو ویکھیا تو اس تے بیوی اس نو بھئی مرینڈی آئی وہ جیڑے دو چار بندے برادری دے نالان میں بندہ بیکھنے جیڑا مان دی جھولی تو زدار ہوئے ستر سون کے سمجھ کے چکر ویسی جس بندے دے کننال جملہ ٹکراوے اس دے دل تھرے چہرہ کے لئے زبان نہ لے پڑن دا فیدہ کوئی نہیں جس لئے اس ماران دا ارادہ کیتا جیڑے دو چار برادری دے بندے نالان انہاں کے نا 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 بھر جائی نہ ماری بھر جائی نہ ماری گھتا نہیں تیرے شہرے گھتا نہیں تیرے شہرے گھتا نہیں تیرے شہرے اس لئے اینکر کے زمین تے لکڑی سٹی ہے برادری دے بندے دے چہرہ دیکھ کے پیادی ہے بندے تو کتا بن گیا کہ دائیں میرے علین تا نہیں بھاؤ گیا پتہ کروا پتہ کروا بندے تو کتا بن گیا کہ دائیں میرے مرشد علیب آسان تو نہیں بھوکیا فوراں گھبرا گئی اس آکے شکر ہمیں اس نماریا نہیں انہائی بیوی پریشانتے ہو گئی نا اس بیوی آکے یار بڑی کوئی چبل مار بیٹھے امام دی کتا کلامی کر بیٹھے بڑا حوصلہ ہے یار بندیاں دے جڑے آج دے دوریچ امام دی توہین کر دیں ہائی بیوی تڑپی اس کانی چون پیا او لے کے ٹور پی تے آئیے نا مسجد دروازے تے کچھ بندے اتھے اتراز کر دیں جی زاکر اپنے کل گلہ پے کر دیں زاکر ممبر تے کھلو کے گالاں کر دیں اسی گالاں نہیں کر دیں نبیدی حدیث پے پڑ دیں جناب سرکار رسالت مابد میں فرمایا یاولی تین آؤ منیسی جڑا آپنے دا ہوسی یہ نبی پاک سرکار دی حدیث تا سی ترجمہ کر دیں تین او منیسی جڑا آپنے دا ہوسی گواڑ دھی دی گلتی نہ ہوسی اس لے کے ٹور پہی تے آخری جملہ جی میں ستر مسائب دی پڑھن لگا میں زیادہ پڑھ گیا جس لئے اس لے لے کے ٹوری ہیں تو دروازے تے آئیے دروازے تے آکے دیں اتھے دروازے تے اس اکھے روکی تے سرکاریں میرے مرشد علی بازہ مسجدے چون مسکران دے ہوئے بہرہے تو سرکار نے نگاہ کی تھی فوراں امام دے قدمت سائی امام دے قدمتے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے تو اس رہے گل کی تھی اس اکھے مولا غلطی کر بیٹھائے سنگیے شہرے مجازی خدا مولا تُسے اسنو ماف کر دیو مولا تُسے اسنو ماف کر دیو مولا تُسے اسنو ماف کر دیو اس اکھے مولا تُسے اسنو ماف کر دیو امام اینج نگاہ کی تھی کتہ ہائی بندہ بھن گیا بولو یار جاڑے بول سکتے اللہ توانا سلامت رکھے بھائے یعنی ویکھو نا امام فقط نگاہ کی تھی امام نگاہ کی تھی کتہ ہائی فوراں بندہ بھن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اس تو وڈی تسلی میرکل کوئی نہیں کبرے حسین تے کھڑا چودہ دا زبارا جھوٹ بولا میں لانتی ہوں جس لئے امام نگاہ کی تھی کتہ ہائی تے فوراں بندہ بڑی ہے نا تے فوراں جس لئے کتے تو بندہ بڑی ہے امام دے قدمائیں جٹھائے قدم چمکے پیادے مولا آج تسلی ہوگی جیڑا تین بھوکے وہ کتے نہ لئی بھیڑا ہے مولا جیڑا تین بھوکے وہ کتے نہ لئی بھیڑا ہے اور یاد رکھا ہے کس سے دیکھ گھٹایاں بہت مہربانی بھائی جان مالک اس دن دینے مالک شفاہ دینے جیڑا ساڑھے گھٹایاں تا پھر ایک گھٹ دینے ساڑھے ودھائیاں اے ود دینے اللہ جتنی شان آل محمد دیتی ہے وہ تیڑا نہیں ہے کوئی لکھ ودہ بھوکے جیہ جیہ بندے اوئی گلپیاں کر دا نا بیکھو نا بندے اتراز کر دیں جی سیاں ودھائیو علین ودھائیو جس لئے یا علی دا نان دے اس لئے اچھا دیں جس لئے یا رضو اللہ دا وہ جھک کر لیں دیں سوالکھ دے مجمیچ ہے بیکھو نا سرکار رسالت مابنے ہاتھ نف کے من کنتم مولا فہاز علی ان مولا دا الان سوالکھ دے مجمیچ کیتے تو جدا سرکار رسالت مابنے خود پلھانا دا ممبر بنا کے خود علی دا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نہ لکھا پھر اساں کیوں نہ لائیے بیکھو نا اللہ نے جتنی عزت آل محمد نو عطا کیتی ہے ایک قبر حسین دی شبیعہ اللہ جتنی آل محمد نو عزت عطا کیتی ہے مسلمانہ اتنی ہس ہس کے لٹے ہیں اے منت کر ساں بھئی میں دو زاکر سنیں میرے تو پہلے عمران سا اور پر پڑ دیان انہیں ایک جمل آکھ ہے زاکر اگر فضیل اچھ منت کر دا یقیناً تُسے منظوری آ لے ہو کوئی تبیر بھی بیٹھے ہو سن تُسے بیر نہیں گئے رومانی آئے ہو نا پرسہ دیوانی آئے ہو نا دیل اچھ کے برے حسین ہوئے تا اکھ وست دیے کیونکہ اس نے منت کی تھی ہو نا کہ فضیل پڑھو زاکر منت کرے تو پھر ٹھیک ہے اگر زاکر مسائب پڑھے پھر منت کرے پھر یاد رکھنا اور میں توڑی ہاتھ جوڑ کے منت کرے فضیل اپنی مرضی نال سنیاں کرو اتھے ہیک سا جڑے اس ستر نے کیا دے برابر تُلدہ تو مسائب تو پھر آلی آسین دی خیرات نا اتاوے زاکر دی زاکری واسطے نا رونے کرو اپنی کبر دی چار دیواری نو روشن کرن واسطے رونے کرو اتنا اپنے آپ نو کر چودن راضی ہو جاؤں گا چودن داللہ دے تُو اوہے کر جو میں میں چاہنا وات اوہے ہو سی جو میں تُو چاہسے تُسی چودن راضی کر کے وے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے بانیاں نو مالک اس دن دے وے میں پہلا وین اس مولا دے کیتے جڑا پانی نہیں خون روندہ رہی ہے تھوڑیاں بندیاں ہائے کیتے شاید میں جملہ نہیں پہنچا سکیا پانی نہیں بابین خون روندہ رہی ہے ترونجے چوترے محمل سجاد مہاری چمیٹ پر ددارے چوبارا یاران چھانتے ہیک دھوپ دے امیر بن کے نہیں غریب بن کے سڑے ہیں یاران چھانتے ہیک دھوپ دے ان سارے تُسے جان دے ہو سوال کر سکتے ہو یاران چھانتے بہ گیاں ایک دھوپ دے کیوں بیٹھی اوہ یہ سلح کیا لیوں دھوپ دے او بیٹھی جڑی وارش تی لاش تی نال وعدہ کر کے اٹھی آئی اسغر دی ماں رو باب وارش تی لاش نال وعدہ کر کے اٹھی آئی رو رو کے آدھی آئی جب تک جی ساں نہ چھانتے با ساں نہ تھڑا پانے پی ساں بطول دیں آلی اے سینڈ رازی ہے موسیقی موسیقی